آخر آدھے سر کا درد کیوں ہوتا ہے؟ سائنس دانوں نے اہم وجہ ڈھونڈ نکالے آدھے سر کا درد یا مائگرین ایک بہت عام مسئلہ ہے جس کا سامنا کسی بھی عمر کے فرد کو ہو سکتا ہے آدھے سر کے درد کے نتیجے میں روز مراہ کی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوتی ہیں اور زیادہ بری خبر یہ ہے کہ مائگرین کا ابھی کوئی علاج بھی موجود نہیں برسوں سے سائنس دان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مائگرین کا نتیجے میں اورا کیوں متحرک ہوتا ہے یہ ایک ایسی دماغی علامت ہے جو مائگرین سے قبل یا اس کے درمیان نمدار ہوتی ہے اب ماہرین نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ دماغ اور آساب کے بامی رابطے کا طریقہ اس حوالے سے کردار ادا کرتا ہے دنیا میں ہر سال ایک عرب سے زائد افراد کو مائگرین کا سامنا ہوتا ہے اور ان میں سے پچیس فیصد کو یہ تقلیف اورا کے ساتھ ہوتی ہے اس علامت کے دوران لوگوں کو درد کے ساتھ روشنیاں نظر آتی ہیں اور ایسی آوازیں سنائے دیتی ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی ہیں یا سنسراہت یا سن ہونے جیسے احساسات کا سامنا ہوتا ہے اب چوہوں پر تجربات کے دوران اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی گئی اس تحقیق کے دوران سائزدانوں نے دریافت کیا کہ کچھ کیمیکلز دماغ کے حفاظتی رکاورت سے نکل جاتے ہیں جنرل سائز میں شاید تحقیق میں ان کیمیکلز کے اخراج کے راستے کو تلاش کیا گیا تھا تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ایک مخصوص راستے سے یہ کیمیکلز دماغ سے باہر نکل جاتے ہیں اور نیورونز ایک پروٹین بنانے لگتے ہیں جو کیلشیم کی معجودگی میں جگمگانے لگتا ہے کیلشیم ایک ایسا انصر ہے جس کو دماغی خلیات برقی سگنلز بھیجنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تحقیق کے دوران چوہوں کے دماغ میں ایک ٹریسر داخل کیا گیا تاکہ کیمیکلز کے باہروں کو ٹریک کیا جا سکے ایک تجربے سے انکشاف ہوا کہ یہ کیمیکلز دماغ سے باہر نکلتے ہیں تو کیلشیم پر مبنی سرگرمیوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے یہ سیال دماغ کے قریب آساب سے رابطے میں آتا ہے اور مائگرین کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے مواقع کی نے بتایا کہ سمل سے بیشتر افراد کو تکلیف اور ورم کے ساتھ آورا کی علامت کا سامنا ہوتا ہے انہوں نے مسید بتایا کہ سمل سے مائگرین کی تکلیف بڑتی ہے اور یہی عمل آورا کی علامت سے بھی جڑا ہوا ہے